جنابی سپیکر آپ کا شکریہ اور شروع میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہم کتنے خوش ہے آپ کو یہاں دیکھ کے اس ہاؤس پرزائد کرتے ہوئے ہم آپ کے بہت فکر مند تھے جب ہمیں پتا چلا کہ آپ خود کرونا وائرس کی مریض بن چکے تھے اور آج ہم بہت خوش ہے کہ آپ صحتیاب ہو کے ہاؤس میں واپس آئے ہیں اور ہمارا اس سیشن کو لیڈ کر رہے ہیں جنابی سپیکر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تاریخ میں ہم کہاں کھرے ہیں ہم ایک ہسٹوریکل جنکشہ پہ کھرے ہیں ہماری جو مسئلے ہیں مثائل ہیں چیلنجز ہیں یہ دیس چیلنجز ہیں جس ونس ای لائف ٹائم چیلنجز یہ ونس ای سنچوری چیلنج ہے یہ اس قسم کا چیلنج ہے کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے یہ ملکوں کو تروا سکتے ہیں ماضی میں جب اس قسم کے وبا آکے پھیل چکے ہیں تو پھر بڑے بڑے جو انشن سیولیزیشنز ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان میں ہر پندرہ منٹ بعد ہر پندرہ منٹ ہر پندرہ منٹ ہر پاکستانی کو ہر پاکستانی کا سہت زندگی معاشی صورتحال اس وقت خطرے میں ہیں اور کرونا کے علاوہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہے 25 years بعد لوکس کا سب سے بڑا عاملہ ہوتا جا رہا ہے سیلاب کے ایکسپیکٹیشن ہے پریڈکشنز ہے گلوبل ریسیشن کا اور پاکستان میں دپریشن کا پریڈکشن اور ہمارا یہ 2020 کا آپ کا بجٹ ہے یہ بجٹ تو اس وقت کا بجٹ نہیں ہے یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا یہ بجٹ کچھ ایک بچٹیشن سے کچھ ایک بچٹیشن اور کچھ ایک بچٹیشن یہ نہیں ہو سکتا یہ ملک کا بجٹ نہیں ہو سکتا جو کرونا پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہو جو لوکس کا 25 سال بعد سب سے بڑا حملہ کا مقابلہ کر رہا ہے جہاں 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 ایکنومک دپریشن کا خطرہ ہے جہاں 70 ملین پاکستانیز کو خربت کے لکیر کے نیچے دکھے لے جا رہے ہیں اس وقت کے لیے اس وقت کے لیے اس وقت کے لیے اور ہمارا ملک کا یہ بجٹ ہی نہیں ہے اس وقت تک کرونا وائرس کی وجہ سے 149,000 پاکستانی کرونا وائرس کی مریض ہو چکے ہیں اب تک کم از کم کم از کم جو ہمیں اندازہ ہے پتہ ہے جو ہمارا limited capacity ہے 2900 پاکستانیز فوت ہو چکے ہیں 2000 جو ہمارا front line workers جو ہمارا doctors ہیں nurses ہیں 2000 کرونا وائرس کی مریض بن چکے ہیں اور 40 شہید ہو چکے ہیں آج تک آج تک کیا ہوا ہے حکومت کی طرف سے we've seen confusion incompetence negligence no direction no plan no strategy and this budget reflects all of this چنابی سپیکر let's run through some of the untruths and plain lies told by this government and this prime minister کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے ایک flu ہے کس نے کہا تھا ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوہ نہیں ہے کون پہلے لوگ ٹاؤن کے خلاف تھا پھر لوگ ٹاؤن کے حق میں تھا پھر لوگ ٹاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کن فیوزد ہے کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمیک ہی نہیں ہے کس نے کہا تھا جناب سپیکر کہ ٹریکپک ایکسیڈنس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم کاریوں پہ بابندی نہیں لگاتے کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کے زندگی صحت کو بچانے کے لئے قدم اٹھا رہے تھے اپنے تھرتی کو بچانے کے لئے قدم اٹھا رہے تھے کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہیں جناب سپیکر پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے الیکشنز میں بتائیں گے ہم امید کر رہے تھے جناب سپیکر کہ یہ پینڈیمک بجٹ ہوگا اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس ویرس کے پھلاو کو روک سکتے تھے جو اس ویرس کے پھلاو کو They opposed every measure to slow the spread They opposed every measure to control the number of cases They opposed every measure that could have brought down the number of deaths reduced our mortality rate reduce the number of hospitalizations The federal government just opposed 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 not just the same government but the provincial governments their own provincial governments this is all a matter of record اور اب جب آپ کی یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے Corona وائرس کو زبردستی پھلایا ہے آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے زیادہ آموات ہوں گے زیادہ cases ہوں گے زیادہ hospitalization کے cases ہوں گے تو کیا تیاری ہے کیا ہم نے اپنا بجٹ میں ہمارا جو health بجٹ ہے کیا ہم نے اس کو drastically تاریخی طور پہ health بجٹ میں اضافہ کیا ہے نہیں کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صبح حکومتے کو ان کے health departments کو Corona package دے سکے تاکہ وہ اس وباہ کا مقابلہ کر سکے نہیں نہیں ہم نے ہم نے کیا ہم نے ہم نے کیا ہم نے اپنا بجٹ میں ہم نے دوکٹروں نیرسی آپ کے فرنٹ لائن ورکرز کیا آپ نے ان کو رسک اللاونس دیا ہے نہیں کتنا خرچ ہوا ہے اب تک Corona کی awareness پہ لانے کے لئے اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے Corona کی awareness پہ لانے کے لئے تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے کیسے اس نیا حقیقت میں جیس سکے کیسے آپ کے ایس او پیز پہ عمل کر سکے آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ Corona ماضی میں ہے Corona کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے جنابی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لئے جو خطرے ہیں اس ملک کے لئے جو خطرے ہیں ان کے بارے میں وان کرنے کے کوشش کیا ہے جب انتبہ پسندی اور دیشتگردی کی بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا اگون کرنے کے کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لئے خطرہ ہے ہمارا ملک کے لئے خطرہ ہے ہمارا ریاست کے لئے خطرہ ہے مگر کوئی نئے مانے کو تیار تھے